جو مارننگ گائز اب کچھ نظر آیا چکر یہ ہے کہ ابھی فجر کا ٹائم ہے اور آج جو نا تین وجہ میری آنکھ ہوں گئی تو اٹھ گیا میں ماز پڑی اور واپس نیچے آگے بیٹھ گیا پتہ نہیں کیوں کل مغرب کے بعد میں سو گیا رات کو تو نیل پوری ہو گئی میرے خیال سے اسی وجہ سے ابھی رات کو تین وجہ واپس آم کھٹی پھر نیل ہی نہیں آئی مجھے میں نے کہا یار کیا کروں تھک جاؤں گا ایسے لیڑ لیڑ کے تو یہ پھر میں نیچے آگے بیٹھ گیا میں نے کہا یار ادھر نیچے بیٹھتے ہیں فائر ٹائم گزارتے ہیں تھوڑی روشنی ہو جائے پھر فائر نکلتے ہیں اور صبح صبح جو ہے نا فریش ہوا جو صبح کی تازہ ہوا اس سے لطف اندوز ہوں گی آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی اندیرا ہے باہر فلیش ابھی بند کر دیتے ہیں یہ چیک کریں تھوڑی روشنی ہو جائے تو پھر جو ہے نا باہر چلتے ہیں لو بھئی ابھی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی روشنی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آئے آئے بڑے مزے کا موسم ہے یار سکون تھنڈی تھنڈی ہوا جب پہلے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں صبح کے ٹائم پھٹ نہیں سکتا تھا میری آنکھ نہیں پھلتی ہوتی تھی کبھی مجھے اٹھنا ہوتا تھا اگر صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا اب نیند ہی نہیں آتی بات زیدھی ہے ابھی چلتے ہیں بکالے پہ وہاں سے لیتے ہیں کوٹین ملک کو بیتے ہیں بکالہ یہی ساتھ میں ہے بیک سائیڈ پہ ہمارے ہوتل کے نیچے ہی ہے ابھی پوری سڑکیں ویران پڑی ہیں کیونکہ سارے اس ٹائم سو جاتے ہیں پتہ نہیں بکالہ بھی بند نہ ہو دیکھتے بسے بند تو نہیں ہونا چاہیے ہاں کھلا ہوا ہے اچھا جی یہ ہے پروٹین اور ساتھ میں جو نا ڈیٹس یہ ڈیلی جو نا میں پیتا ہوں پتہ نہیں یہ ایک عادت سے بند گئی ہے کیا ذکر ہے؟ ابھی سامنے جو ہے نا یہ مرجان یہ بند ہوا ہے تقریباً رات کو بارہ ایک بجے بند ہوتا ہے ابھی بڑی خموشی خموشی ہے نہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ اللہ گلہ رہتا ہے شور رہتا ہے تو ابھی کافی خموشی محسوس ہو رہی ہے لو جی اب ہوگی ہے صبح اچھے سے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً نو بج رہیں یہ چک کریں بھئی گھٹی اچھا مجھے جو نا ریڈ کلر بہت اچھا لگتا ہے میرا فیوریٹ کلر ہے ریڈ خیر ابھی ساتھ میں چلتے ہیں بکالے پہ وہاں سے لیتے ہیں دودھ انڈے اور ناشتے کا کچھ کرتے ہیں بناتے ہیں ناشتہ اچھا یہ جی ہماری بن رہی ہے چاہے اور ادھر بناتے ہیں انڈے یہ بن رہے ہیں جی ہمارے آنڈے گرم آنڈے کیا کریں یار خود ہی کرنا پڑتا ہے پردیش میں اگر خود نہیں کروگے تو بھوکھے رہوگے کیونکہ یہاں پہ ماں نہ بہین نہ بیوی کچھ بھی نہیں ہے خود بناو خود کھاؤ نہیں تو بھوکھے سو جاؤ جو جی ہمارا ناشتہ ہو گیا ریڈی اور کرتے ہیں ناشتہ پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ہمارا ناشتہ ہمارا ناشتہ کرنے لگیں ملتے ہیں پھر آپ سے سب کچھ پیٹ پوجا کر کے شروع کرتے ہیں جیس مللہا جیس مللہا جیس مللہا سوچ 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 کے پاگل ہو گئے بال نہیں بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں عمرہ کر کے آیا تھا دیکن ابھی ایک مہینہ ہو گیا میرے خیال سے زیادہ ہو گیا پھر بھی ہاتھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں یہ چیک کریں صبح صبح ہمارے دن کی شروعات ہوئی ہاتھ کٹنے سے خیر کوئی نہیں چھوٹے موٹی چھوٹے ہیں ابھی دن کے تقریباً ڈھائی ہو رہے ہیں اور باہر کا سین دیکھیں تو گرمی ہے اتنی گرم ہوا چل رہی ہے کہ نہ ہی پوچھیں اور یہ سامنے چیک کریں پہاڑ اپنی ٹکا کے گرمی ہو رہی ہے کہ بہات ہی چھوڑ دیں یہ گھاڑیاں کھڑی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان گھاڑیوں کو دیکھ کے کہ کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے ابھی جو روٹین ہے میری بہت زیادہ غلط ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بس بیٹھے رو سوئے رو کھو نماز پڑھو اور خطا کیونکہ گھاڑی نہیں ہے جس کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے تو انشاءاللہ گھاڑی کے لئے بولا ہوا ہے تو اچھی سی گھاڑی ڈھونڈ رہے ہیں گھاڑی لیں گے اور اس کے بعد پھر سجونہ ازادی مبارک پھر گھومیں گے اور ٹائم اچھا سپینڈ ہوگا خیر آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اللہ حافظ